اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ایک کرسپی اور مزیدار قسم کے چکن آلو رول کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہم لوگ صرف اور صرف آدھا کلو آلو کے ساتھ دھیر سارے رول تیار کریں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رولز کو ہم کس طرح سے ایکسٹرہ کرسپی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو آئل فری بنا سکتے ہیں تو چلیے ٹائم کو بلکل ضائع کیے بغیر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ایک پین میں دو ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے جیسے ہی بٹر میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ایک کپ بھر کے چاپ کی ہوئی پیاز شامل کریں گے پیاز کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر ایک دو منٹ پکانے کے بعد اس میں آدھا کپ باریک کٹی ہوئی شملا مرچ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں لیسن پاودر کا استعمال کریں گے تین چوتھائی ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈیرڈ ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی لال مچ کا استعمال کریں گے اب ان تمام مسالوں کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر تھوڑ دیر کے لیے پکا لیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد اب ہم اس میں پانسو گرام اوبلا ہوا چکن شریڈ کر کے ڈالیں گے چکن کو بوائل کرتے ہوئے میں نے نمک یا کسی اور مسالے کا استعمال بلکل نہیں کیا اب ان تمام چیزوں کو مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے رول بنانے کے لیے ہم پانسو گرام آلو لیں گے اور ان کو بوائل کر کے تھنڈا کر لیں گے اور گریٹر سے اس کو گریٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر دو انڈے لیں گے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم دودھ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں چھٹکی بھر نمک ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھتیں گے چکن آلو رول کے لیے جو ہم لوگوں نے چکن کا مکسر تیار کیا تھا اب ہم اس میں گریٹ کیے ہوئے آلو شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تین چوتھائی کب ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا شامل کریں گے آلو کو آپ نے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ آلو میں کسی بھی قسم کی گھٹلی باقی نہ رہے اب ہم اس میں ایک کپ بریڈ کرمز کا استعمال کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بریڈ کرمز شامل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آلو کے اندر جو ایک چپ چپا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب ہم لوگ رول تیار کرتے ہیں تو وہ اپنی شیپ میں رہتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مکسر بلکل بھی سٹکی نہیں ہے تو آئیے اب جلدی سے رولز تیار کر لیتے ہیں رول تیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے جتنے بڑے سائز کا رول بنانا ہے آپ اتنا مکسر لیں گے اور اس کو ہاتھوں میں اچھی طرح سے پہلے اکٹھا کریں گے اور پھر دونوں ہاتھے لیوں کی مدد سے اس کو رول کر لیں گے مکسر تیار کرتے ہوئے اگر آپ لوگوں کے پاس بریڈ کرمز نہ ہوں تو آپ دو سے تین بریڈ کے سلائسز کو اچھی طرح سے پیس کر اس میں شامل کر سکتے ہیں آدھا کلو آلو اور آدھا کلو چکن سے ہمارے 35 سے 40 رول بن کر آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں تو آئیے اب ان رولز کی کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم رول کو انڈے کے مکسر میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور چاروں طرف اچھی طرح سے انڈے کا مکسر لگا لیں گے انڈے کا مکسر لگانے کے بعد پھر ہم اس کو بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے ایک بار رول کو اچھی طرح سے بریڈ میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایکسرہ کرسپی بنانے کے لئے دوبارہ سے انڈے کے مکسچر میں ڈپ کریں گے انڈے کا مکسچر اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ سے بریٹ کرمز میں ایک بار پھر سے کوٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم تمام رولز کو تیار کر لیں گے آپ لوگ ان رولز کی سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایکسرہ کرسپی بنانے ہیں اس لئے میں نے ڈبل کوٹنگ کی ہے اب ان رولز کو تیار کر کے آپ کسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں میں ایک ماہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے چکن آلو رول فرائے کر کے اب اس کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر آئل کو پری ہیٹ کر لیں گے اور ایک اے کر کے رولز اس میں شامل کریں گے آپ لوگوں نے پین کو اوورکراؤٹ بلکل بھی نہیں کرنا رولز کو فرائے کرتے ہوئے آپ لوگوں نے رولز کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ چاروں طرف سے ایون گولڈن کلر آئے رول فرائے کرتے ہوئے اگر آپ لوگ فلیم کا خاص خیال رکھیں گے تو آپ کے رولز بھی بلکل اسی طرح آئل فری بن کر تیار ہوں گے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی کرسپی اور مزیدار قسم کے چکن آلو رولز اب میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ رولز ہمارے کس قدر کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں رولز کی ڈبل کوٹنگ کی وجہ سے ہمارے چکن آلو رول بہت زیادہ آئلی بھی نہیں ہوتے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ